اسلام علیکم دوستو وقار کرکٹ شو پر خوش آمدید آپ کے ساتھ پاکستان سو پر لے کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ فین سے اب انتظار تو ہو نہیں رہا ہے پی ایس ایل ایٹ کے ڈرافٹ کا جیہاں دوستو پندرہ دسمبر کو پی ایس ایل ایٹ کا ڈرافٹ کراچی کے اندر ہونے جا رہا ہے لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان غیر ملکی کھلاڑیوں کے حوالے سے جنہیں پی ایس ایل کے اندر انٹری مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی کہ اپنے اپنے نام جب وہ ریجسٹر کروا لی ہیں تو ہم کچھ بڑے ناموں کو پر نظر دوڑاتے ہیں جنہیں گولڈ کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے جیہاں دوستو اس میں آپ کو بتا ہے کہ ساؤتھ افریقے گپتان ٹمبا بھوومم بھی ہیں اس کے علاوہ سری لنکر کے ڈیموت کرونا ترہے ہیں دنیش چندے مالا اس کے علاوہ عبادت حسین جیسے پلیئر آپ کو نظر آئیں گے ابراہیم زدران جو کہ بے تین فارم میں اس وقت افغانستان کے پلیئر ہیں اس کے علاوہ عمرو الکیس جیسے پلیئر آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں جس طرح بینڈ ڈانک ہے آسٹریلیا سن کا تعلق ہے اس کے علاوہ کچھ اور پلیئر ہیں جو ان سے ہٹ کے جس طرح میتھی ویڈ ہوگا اسٹریلیا کے انہوں نے جو ہے سمجھے آن لائن ریجسٹریشن کروا دیا ہے اب وہ بھی پی ایسل ایٹ کے ڈروفٹ کے لیے آویلیبال ہوں گے اس کے علاوہ بات کریں زمبابے کے جو آپ کے بتا ہے کپتان بھی رہ چکے ہیں شون ویلیمز جی انہوں نے بھی اپنی ریجسٹریشن کروا لی ہے پی ایسل ایٹ کے لیے اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے ریزا ہنڈرکس جی ان انہوں نے بھی آپ ریجسٹریشن کروا لی اس کے علاوہ ڈیویڈ ملر نے خود کو اوکے کر لیا کہ وہ پی ایسل کے لیے آویلیبال رہنے والے ہیں اس کے علاوہ سری لنکر کے دنیس چندے مال بہت بڑا نام ہے بہترین پلیئر ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے پی ایسل کے لیے تو یہ کچھ ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیا ہے پی ایسل ایٹ کے لیے دوستو تمام فینس کی آپ کو پتہ ہے نگائے رہیں گی اس ڈرافٹ کو لے کر کہ کون کون سے پلیئر جائیں وہ پی ایس ال کے اندر انٹری مارتے ہیں اس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈن مارک رم ہو گئے جو ڈیویڈ ملر ہو گئے اس کے علاوہ شون ویلیمز ہو گئے جو میتھی ویڈ ہو گئے جو دینیش چندیمال ہو گئے تو یہ واقعی بڑے نام ہے جو پی ایس ال میں اپنے جلوے بکھیریں گے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھ لے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا